کامران سب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا انویسٹ منٹ کمپنی میں میوچیل فنڈ میں انویسٹ کر کے نفع حاصل کرنے کی گنجائش ہے؟ دیکھیں جو میوچیل کمپنی ہے یا میوچیل فنڈ ہے اس کا جو بنیادی کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشترکہ پول میں لوگوں کی رقمیں لگی ہوئی ہوں اور اس سے مشترکہ نفع لیا جائے یہ ایک بنیادی اس کا بیسک کنسپٹ ہے اب اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں بصرا ہم جس کمپنی کے پاس انویسٹری کے پاس جا رہے ہیں تو وہ مزاربہ کی بیس پہ انویں میوچیل فنڈ کھول رکھا ہے مشارکہ کی بیس پہ کھول رکھا ہے تو ظاہر ہے یہ درست ہوگا اگر وہ مزاربہ مشارکہ جو شریع اس کی تقاضے ہیں ریکوئرمنٹ سے اس کو پورا کرتے ہیں لیکن اگر انہوں نے انٹرسٹ بیسٹ اسے بنا رکھا ہے سود کے طور پر ہے اور فکس نفع دیتے ہیں کہ یہ ہمارا میوچیل فنڈ ہے اس میں آپ پیسے جمع کریں آپ کو ہر ماہ اتنا پیسے ملیں گے یا اس کو انٹرسٹ بیسٹ کیا ہوا ہے یا کسی ناجہز کاروبار میں لگا ہوا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو اصل یہ ہے کہ میوچیل فنڈ تو ایک مشترکہ کاروبار ہے مشترکہ کاروبار کی کئی شکلیں ہیں تو اس کی بہتر شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایسی کمپنی کے پاس جا کر انویسٹمنٹ کی جائے جو شریعہ ایڈویزری بورڈ کے تحت کام کر رہی ہو جب وہ شریعہ بورڈ کی ایڈویزری کے ساتھ کام کرے گی تو وہ جو بھی تقاضے ہوں گے اس کو پورا کرے گی اور اسی طرح بعض مستنادی ادارے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اعتماد ہوتا ہے کہ انہوں نے اگرچہ بتایا نہیں کہ ان کے کام کی کیا نویت ہے لیکن یہ لوگ دندار ہیں متدین ہیں شریعت اقاضوں کو پورا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اعتماد کیا جا سکتا ہے